اسلام علیکم میں ہوں عویس شہاب اور عویس لائبریج میں اپنے ویورز کو پھر سے ایک بار خوشحامدید کہتا ہوں اور گائز آج اس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ مداربہ کا لیکچر نمبر ٹو ہے اس ٹاپک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مدارب کی ڈیفرنٹ کیپیسٹیز کیا ہوتی ہیں مدارب کی مختلف حیثیت کیا ہوتی ہیں اور اگر مداربہ کو ختم کیا جائے تو مداربہ کو ختم کرتے وقت کن کن چیزوں کو ہمیں بدنظر رکھنا پڑے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدارب کی مختلف حیثیت کیا کیا ہوتی ہیں مدارب آپ کا ٹرسٹی ہوتا ہے ٹرسٹی کہتے ہیں امین کو مدارب ایجنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایجنٹ کے طور پر آپ کے لئے کام کرتا ہے تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں وکیل وکیل کیا ہوتا ہے ایجنٹ مدارب پارٹنر ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے مدارب لائبل ہوتا ہے لائبل کا مطلب ہوتا ہے زامن اور آخر میں مدارب کی ایک حیثیت اجیر کی بھی ہوتی ہے یعنی امپلائی اچھا اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ اگر مداربہ کو ختم کیا جائے تو مداربہ ختم کیسے ہوتا ہے پہلی چیز یہ کہ مداربہ اگر کسی خاص مدد تک کے لئے کیا گیا ہو یا کسی خاص کام کے مکمل کیے جانے تک کے لئے کیا گیا ہو تو جب تک وہ کام مکمل نہ ہو جائے اور جب تک وہ وقت مکمل نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے تب تک مداربہ باقی رہے گا لیکن جیسے ہی وہ وقت ختم ہو گیا مداربہ بھی ختم ہو جائے گی مثلا میں نے کہا کہ یار سیزن چل رہا ہے بکرائیت کا ہم ایک کام کرتے ہیں لائیو سٹاکس کا بزنس کرتے ہیں جانوروں کا بزنس کرتے ہیں میں آپ کو پیسے رہتا ہوں آپ جانور خریدو اور جانور خرید کر بیچ ہو جو منافع آئے گا ہم دونوں ساٹھ اور چالیس فیصد کی نزبت سے بانٹ لیں گے ساٹھ فیصد میرا چالیس فیصد آپ کا سپوز کرو کہ میں نے اس کو ایک کروڑ روپے دیئے کہ ایک کروڑ روپے سے تم جانور خریدو اور جانور خرید کر بیچ ہو جو منافع آئے گا آخر میں اس منافع کا چالیس فیصد میں تمہیں دے دوں گا اور ساٹھ فیصد میں خود رکھ لوں گا اور یہ وقت تب تک کیلئے میں نے کہا دس زلحج تک یعنی دس زلحج تک یہ کاروبار چلے گا اور اس کے بعد یہ مداربت ختم ہو جائے گی میں نے اس کو پیسے دے دیئے کاروبار اس نے شروع کیا اور دس زلحج ہو گئی سارا کا سارا مال بگ گیا اور ہمارے پاس کل مال جو بچ گیا یعنی ٹوٹل جو پیسے ہمارے پاس آئے وہ آئے دیڑ کروڑ روپے کتنے آگئے یعنی ایک کروڑ پچاس لاکھ ایک کروڑ پچاس لاکھ تو اب منافع کتنا ہے پچاس لاکھ منافع کتنا ہے ایک کروڑ کی جو رقم ہے وہ کیا ہے اسلوانوں میں وہ تو راس المال ہے وہ تو رب المال کا اس کو دے دیا جائے گا اب بچہ ہمارے پاس پچاس لاکھ اس پچاس لاکھ کے ہم دو حصے کریں گے چالیس فیصد ایک کو دیں گے تو پچاس لاکھ کا چالیس فیصد کتنا ہو جاتا ہے بیس لاکھ اب پچاس لاکھ کا ساٹھ فیصد کتنا ہوتا ہے تیس لاکھ تو رب المال کو مل جائے گا تیس لاکھ اور مدارب کو مل جائے گا بیس لاکھ لیکن جیسے ہی دزل حج ہوگی یہ مداربت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یعنی خاص مدد تک کے لیے یہ مداربت کی گئی اور مداربت اس کا حد کیا ہو گئی ختم ہو گئی یہ ممکن ہے بلکل کیسا کیا جا سکے کسی خاص کام کو کرنے تک کے لئے مداربت کی گئی ہو سر یہ کیسے ممکن ہے اچھا جی یہ ایسے ممکن ہے کہ ایک ٹھیکے دار تھا کام کروانے والا تھا لیکن اس کے پیسے نہیں ہے کام کروانے کیونکہ دیکھو ابھی نہ گھر وغیرہ کی تعمیر اس طریقے سے بھی ہوتی ہے کہ ہم ڈائریک ٹھیکے دار کو دے رہتے ہیں پورا کا پورا کانٹریکٹ کہ سمان اپنا لاؤ کام اپنا کرو سب کچھ خود کرو یہ والا معاملہ بھی ہوتا ہے تو اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے کام کرنے کے تو ایک رب المال اس نے کہا جتنے پیسے رکھتے ہیں پیسے سارے کے سارے میں دوں گا تمہیں تو مثال تو پروجیکٹ جو تھا وہ تھا دھائی کروڑ کا کتنے کا یعنی دھائی کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے دو مہینے کا کہ دو مہینے میں وہ کام مکمل کر کے دے دے گا ٹھیک ہے مدارب لیکن اس کے پیسے نہیں ہے ڈھائی کروڑ روپے جو وہ کاربار کر لے سامنے والی پارٹی سے اس نے بات کی کہ میں ڈھائی کروڑ میں آپ کو گھر تیار کر کے دے دوں گا پورا زمین آپ کی باقی سب کچھ میرا ڈھائی کروڑ روپے میں آپ کو پورے تیار کر کے دے دوں گا لیکن سوال یہ ہے کہ جو بندہ ہے اس کے پیسے ہی نہیں ہیں تو اس نے ایک رب المال یعنی انویسٹر ڈھونڈا انویسٹر نے کہا میں پیسے دوں گا مسئلہ نہیں مجھے بتاؤ کتنا پیسہ لگے گا اور ڈھائی کروڑ آ جائے گا کتنا پیسہ لگے گا تو اس نے کہا اس میں جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ خرچہ ہے ایک کروڑ اسی لاکھ کا کتنے کہا ایک کروڑ اسی لاکھ کا خرچہ ہے اور ڈھائی کروڑ روپے کا سمجھ لو میں اس کو کام کر کے دوں گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک کروڑ اسی لاغ رو میں میں تمہیں دے رہتا ہوں اور جو منافع آئے گا آدھ آدھ دنوں بات لیں گے ایک کروڑ اسی لاغ رو کو اس نے آپ کو دے دی ہے اس کام کو کرنے کیلئے دیکھو اب وقت کی قید نہیں لگائی وقت کی قید نہیں لگائی کام مکمل ہونے تک کی قید لگائی جیسے یہ کام مکمل ہو جائے گا مداربت بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اب ڈھائی کروڑ روپے اس نے لے لی اس سے جبکہ خرچہ کتنا آیا تھا ایک کروڑ اسی لاکھ کا بچا کتنا ستر لاکھ اب اس ستر لاکھ میں پیتیس لاکھ مدارب کو اور پیتیس لاکھ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے سمجھاری بات ایسا بھی ہوتا ہے کیا جا سکتا ہے کوئی اس میں شرعہ کا بہت نہیں ہے سمجھاری بات تو ایسے مسائل آپ کے سامنے آ سکتے ہیں آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا تو ایک خاص مدد تک کے لیے ایک خاص کام تک کے لیے بھی مداربت کی جا سکتی ہے اچھا مداربت تب بھی ختم ہو جائے گا جب کوئی ایک پارٹی چاہے رب المال ہو یا مدارب ہو مداربت ختم کرنا چاہے تو وہ نوٹس دے گا اور نوٹس دینے کے بعد مداربت ختم کی جا سکتی ہے نوٹس کا پریئیٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی تیگر لیں گے کہ تین مہینے کا نوٹس دیا جائے گا 45 دن کا نوٹس دیا جائے گا 30 دن کا نوٹس دیا جائے گا یا 15 دن کا نوٹس دیا جائے گا دیکھو کاروبار کی نویت کو دیکھتے ہوئے نوٹس کا پریئیٹ رکھا جاتا ہے اگر منفیکچرنگ بزنس ہے نا یعنی چیزوں کو بنا کر بیشنے والا کاروبار ہے تو 90 دن کا کم سے کم نوٹس پریئیٹ دیا جانا چاہیے کیونکہ اس کاروبار کو ختم کرنے میں ڈیمولش کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے چیزیں انویسٹری بھی ہوتی ہیں نا کور نہیں ہو سکتا ہے اتنی جلدی آسانی سے تو یہ جو ساری بات میں بتا رہا ہے فائنینشل اور بزنس اپروچ سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا اگر ختم ہو تو ختم ہونے کے بعد کیا کیا ہوگا پہلی چیز تو یہ کہ اگر تمام اساسے کیش کی شکل میں اگر تمام اساسے کیش کی شکل میں تو سب سے پہلے اگر سب کچھ خرچہ برچہ دینے کے بعد جو پیسہ بج گیا وہ پارٹنر ساپس میں اسی تناسب سے بانٹ لیں گے جو انہوں نے تیہ کیا تھا جو انہوں نے تیہ کیا تھا لیکن اگر اساسے کیش کی شکل میں نہیں ہیں مبی کی شکل میں ہیں سمان کی شکل میں ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں تمام اساسوں کو تمام سمان کو بیچا جائے گا تمام سمان کو بیچا جائے گا اور بیچنے کے بعد کیا یہ جائے گا کہ سب سے پہلے کرزوں کو ادا کیا جائے گا اور کرزوں کو ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے راس المال نکالا جائے گا جو انویسمنٹ تھی اس میں سے انویسمنٹ جو تھی وہ راس المال نکال دیا جائے گا رب المال کا اس کے بعد جو قیمت بچے گی اس کے بعد جو پیسہ بچے گا وہ کیا کہلائے گا منافع اس منافع کو دونوں شریک آپس میں بانٹ لیں گے اسی نسبت سے جو انہوں نے تیہ کیا تھا تو یہ والا جو پارٹ ہے یہاں تک تو میں نے آپ کو بھی کربا دیا جس میں میں نے آپ کو دو باتیں ابھی بتائی ہیں ایک مدارب کی مختلف حیثیت کیا ہوتی ہے اور دوسری اگر مداربت ختم کی جائے تو ختم کرنے کا اصول کیا ہوتا ہے کس طریقے سے ختم ہو سکتی ہے کیا 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 جا سکتا ہے اور ختم کرتے وقت کن کن چیزوں کو آپ مدی نظر رکھیں گے تو آج کیلئے مجھے اجازت دیجئے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کروں گا سے متعلقہ اصول کیا ہے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ